اسلام علیکم میرے ویورز میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں اور اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا و جہان کی تمام خوشیات آتا کریں آمین تو آج ہم بات کریں گے ویکسینیشن پر ویکسینیشن جو ہیں وہ کل کسام کی ہوتی ہیں اور خاص طور پر جو آج کل ویکسینیشن کا عمل جاری ہے کرونا کی ویکسین تو اس کے مطالب میں آپ سے یہ کہوں گے کہ اس کو لگوائیں کرونا کی ویکسین اور کیونکہ اس کی ویکسین سے انسان میں کافی حد تک کرونا سے سیفٹی ملتی ہے تو باقی جو ہے آج کل بچوں میں بھی کرونا کی ویکسین کا عمل جاری ہے تو یہ کہ ٹوارف یرز سے اوپر کے بچے ان کو کرونا کی ویکسین لگ رہی ہے ان کے ٹوارف سے سٹارٹ ہے تو ماشاءاللہ سے میرا بیٹا فورٹین یرز کا ہو گیا ماشاءاللہ اور اس کو بھی جو ہے وہ سکول میں ویکسینیشن کا عمل سٹارٹ کر دیا گیا ان کے سکول میں اور ان کو بھی کہا گیا کہ آپ ویکسین کروائیں تو میں تو انشاءاللہ اس کو ویکسینیشن کرواؤں گی تو میں یہی امید کروں گی کہ آپ لوگ بھی اپنے بچوں کی ویکسینیشن کروائیں گے اور بچوں کے ساتھ اپنی بھی ویکسین لازمی لگوائیں کرونا کی اور دوسری ویکسینیشن کے بارے میں میں آپ سے کہوں گی جو ہے چھوٹے بچوں کی ویکسین جو نو مارد بچے ہوتے beginning جو سٹارٹنگ میں وہ ویکسین لگتا ہے اور جو سٹارٹنگ میں ان کو ٹھیککل لگتا ہے وہ دس دن کے اندروں کرونا پڑتا ہے تو وہ بھی لگوائیں اور اس کے ساتھ سا انہ کا ویکسینیشن کو پورا عمل کروائیں ان کا کارڈ بنوائیں اور ان کی پولی ویکسین کا عمل ویکسین لگوائیں ان کو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپلیو کے کترے ہیں لازمی پلائیں کیونکہ پولیو جو ہے وہ ایک بہت خطرناک بیماری ہے اور ہم پولیو کے قطرے سے ہی بچوں کو جو ہے اس بیماری سے دور رکھ سکتے ہیں تو میں ہی آپ کو کہوں گی کہ آپ پولیو کے قطرے لازمی بچوں کو پلائیں تو معاشرہ سے میں نے اپنے بیٹے کی اس تمام جو ہے وہ انجیکشنز کا عمل جو ہے وہ پورا کر لیا اس کو بس ایک انجیکشن رہ گیا لگنے والا تو اور باقی پولیو کے قطرے جو ہے وہ میں لازمی اس کو جو ہے وہ جیسے جیسے ہی جیسے ٹیم آتی ہے اور وہ ان سے لازمی لباتی ہوں میں اس کو پولیو پلائیں تو میں آپ کو بھی یہ مشورہ دوں گی کہ یہ جو سیفٹی ہے بچوں کے لیے تو آپ یہ لازمی کیجئے اور باقی جو ہے وہ بچوں کو سردیاں سارٹھ رکھیں تو بچوں کا خیال رکھیں چھوٹے بڑے سب بچوں کا اور باقی مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اور جو ہے میری چینل کو سبسکرائب کریں تو میں نے پہلے میں آپ سے کہا تھا کہ مجھے ہی آپ کی جو ہے سپورٹ ہے کی ضرورت ہے تو مجھے بلیر چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور باقی میں آپ سے یہ کہوں گی کہ جو بچے جب ہم مل بخار ہوتا ہے تو ہم بچوں کو میڈیسن وغیرہ دیتے ہیں تو میڈیسن تو ایک ڈاکٹری عمل ہے وہ تو بہت ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بتاؤں گی کہ ایک قرآن پاک کی جو آیت ہے وہ آپ بچوں کو پڑھ کے اس پر دم کریں اور ان کو جو ہے اس کا پانی پلائیں تو اس سے بھی بچوں کو ماشاءاللہ بخار میں بہت فرق آئے گا تو میں یہ کہوں گی سورت تغابن پڑھیں بچوں پر تین دفع سورت تغابن پڑھ کر اول آخر درود پاک پڑھیں اور بچوں کو اس کا پانی دم کر کے ان کو پلائیں تو یہ ماشاءاللہ قرآن پاک کی سائد سے جو ہے وہ بچوں کو بخار میں بہت جو ہے وہ کمی ہوگی اور بچوں کو ماشاءاللہ بخار اتر بھی جائے گا تو یہ ایک قرآن پاک کا نسکہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں تو یہ آپ لازمی کریں اور باقی میں یہ کہوں گی کہ باقی آپ اس بجھے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک کریں اور میں یہ دعا کر دے اللہ پاک آپ کو تمام دنیا جہان کی خوشہ نصیب کریں اور مجھے جو ہے وہ دعا میں یاد رکھیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں ٹیک کیئر اللہ حافظ